بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ابھی گندم جو ہے وہ ہماری رہتی ہوئی ہے تو اس کی کترائی آج جو ہے وہ ہو رہی ہے تو موظم بھائی اور مکلف بھائی اور چیچو جان وغیرہ جو ہے وہ گئے ہوئے کھیٹ کے اندر تو میں نے افتاری کا سمان لے کے جانا ہے تو دو سے تین چیزیں جلدی جلدی جو ہم بنتی ہیں وہ بناتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں تو آج کی افتاری ہوگی انشاءاللہ کھیٹ کے اندر تو شروع کرتے ہیں کام اپنا مٹی کی ہنڈیا لی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گوشت گوشت کو دونے کے بعد ہم نے فریزر میں رکھ دیا ہوا تھا یہ فریز ہو گیا ہوا اور جب بھی فریزر میں رکھیں کوشش کریں کہ دونے کے بعد رکھیں تو بعد میں آپ جب آپ کا جی چاہے نکال کے پکا سکتے ہیں پیاز اور پیاز جو ہے وہ چار سے پانچ عدد ہم نے لیے لیسن کا پیسٹ اور اس میں یہ چیزیں تھوڑی زیادہ ہی استعمال ہوتی ہیں گوشت جو ہمارا ہے وہ دو کلو ہے اور یہ جو ہم لے رہے ہیں لیسن یہ تقریبا ہم استعمال کرنے ہی دو سے تین جو گھنڈیاں ہوتی ہیں اور تین بڑے سائز کی وہ ہم نے لیئے ہیں اور ساتھ عدرک ہے جو یہ بھی تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ چمچ کے قریب ہے جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے یہ کماٹر تقریبا تین بڑے سائز کی ہیں اور کوئی پانچ سے چھے عدد سبز مرچیں یہ جائیں گے تو پیاز ہم گھر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سبز پیاز بھی تھا ساتھ وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اور اس کا اپنا ہی ٹیسٹ مکا ہے سابت لال مرچیں شامل کریں گے نمک فیلال ہم دو چمچ شامل کر رہے ہیں اور لال مرچ جو ہے پیسی ہوئی یہ بھی ایک چمچ شامل کریں گے ایک چمچ کے قریب اس میں ہلڈی پاوٹ ہو جائے گا تو ابھی یہ مٹی کا پیالہ ہمارے پاس یہ ہم شامل کر رہے ہیں پانی کا اور فیلال ہم ڈیڑھ پیالہ شامل کریں گے بسم اللہ تو ابھی اس کو تقریبا ہم پچیس سے تیس منٹ کے بعد چیکھیں ہم بنائیں گے ایک خجور کا ملک شیخ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سیر کے لیے اچھا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے جو خجوریں چاہیے وہ کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کی ہوئی ملک شیخ ملک شیخ آمارہ نے تکیبا ہمراہ کیا ہے نے لڑک شیخ ملک شیخ آمارہ کیا ہے اور یہ کافی گھاڑا ہے اگر آپ کو اس کو پتلا کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں بسم اللہ حمدللہ تیس سے پینتیس منٹوں میں اسے اوپر رکھے ہوئے بسم اللہ ابھی ہم چمچ چلائیں گے اور الحمدللہ چیزیں ہماری جو ساری کی ساری گل گئی ہوئی ہیں تو ابھی اس کو ہم نے ڈککن جو ہے وہ ہٹا آکے بکانے اور یہ دیکھیں پانی جو ہم نے ڈالا تھا الحمدللہ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے جتنی بھی ڈالی تھیں یہ دیکھئے ان کی جو ہے ان کی گریوی روت بن گی ہے بہت اچھے طریقے سے پہلے آنچ ہم نے جو ہے وہ تیز رکھی ہوئی تھی اب ہم آنچ جو ہے ہم بیڈیم کر لیں گے اور اس کو پکنے لے گے سہی طرح تو تقریباً داس سے پندلہ منٹ ہو گئے ہیں ڈککن ہٹا آکے سے پکاتے ہوئے تو پانی جو تھا وہ تقریباً خوشک ہو گیا تو ہم لوگ اس طرح سے بھی پکاتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی اس میں ہم نے کیا یا آئل ہو گیا یا نہیں شامل کیا ہوا تو ابھی پانی خوشک ہو گیا ابھی یہاں پہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کوکنگ آئل جا وہ شامل کریں گے صرف ایک چمچ کے قریب ہم کوکنگ آئل شامل کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا گوشت جو ہوتا ہے اس میں خود بھی چکناہت ہوتی ہے اس لئے زیادہ کوکنگ آئل شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے شامل کر دیا تو ابھی ہم گوشت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بھونے گے یہاں پہ تو یہاں پہ پانچ سے ساٹھ منٹ گوشت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بھونے گے الحمدللہ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا ہے بہت ہی پرفیکٹ تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے ابھی گرم مسالہ پسا ہوا اور سبت دنیا ڈالتے ہیں تھوڑا سا ابھی اسے کر لیتے ہیں مکس سبت دنیا تھوڑا ہوا ڈال دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پرفیکٹ تیار ہو گیا ہمارا بیف گوشت اور اسی طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں اکثر گھر میں بہت مزیگا بنتا ہے ماشاءاللہ 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 اور میں گھر میں افتاری بنا رہا تھا جو سمان بھی تیار کر رہا تھا کیونکہ ہم لوگ آگئے ہیں خیت کے اندر اور سب لوگوں کا روزہ ہے الحمدللہ ابھی افتاری کا بندہ حسن ہوئے کر لی ہے سمان کچھ میں لے گا ہوں دروازیں لے گا رہے ہیں یہاں پہ سیٹ اپ لگائیں گے آج کام جو بند کرتے ہیں تھوڑ دیر کے لیے اور آج روزہ نے کر دی اپنا آپ دکھایا کیونکہ کام بھی سکتا ہے اور میں نہیں آیا ہوا تھا میں گھر میں تھا چیزیں مزارہ لے کے آیا ہوں بند کر دیا ماشینہ ملوگوں نے بھی افتاری کی رہا ہے اس کے لیے انتظار کرتے ہیں ہاتھوں دولیتے ہیں ساں ابھی ابھی روزہ اس کے لیے ارے والے افر widely سلام موسیقی 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 ابھی تقریب بنا دے گئے انٹے کے لئے کام جائے اور اسٹاب کر دیا ہوا ہے افتاری ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی اور اس کے بعد باقی کام سنگی انشاءاللہ ابھی بیٹ کریں ابھی تقریب انداس منٹ رائپ کریں لاب شرور پر علاج اس کے بعد رائپ کریں موسیقی 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 والحمدللہ افتاری جو ہے وہ ہوگی ہے ابھی کھانا ہم لوگ انہیں نماز کے بعد کھانا ہے اور جو کام رہتا ہے وہ بھی ختم کر کے ہی کر جائیں گے موسیقی موسیقی والحمدللہ کام گیا وہ کھٹب ہو گیا اور یہی تیج کی گندم ساری گندم گیا وہ کھٹب کر سکتا ہے